موسیقی موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آج کے اس ویڈیو میں ان پاکستانی ادھگاروں کے بات کریں گے جو کہ وارڈ شو میں انتہائی غیر اخلاق کے اونا مناسب لباس پہنے نظر آئی کل کینیڈا میں پاکستانی ادھگاروں کا ایک اوارڈ فنکشن تھا جس میں ان تمام ادھگاروں نے شرکت کی جن کو اوارڈ ملنا تھا مگر کچھ ادھگاروں کے لباس دیکھے تمام لوگ شوک رہ گئے کچھ ادھگاروں نے تو کینیڈا میں انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سب سے پہلے اگر سبو رلی کی بات کرتے ہو سبو رلی نے بلیک کلر کا ایک ڈرس پہنا جو کہ نہ تو ساری کی طرح تھا اور نہ ہی فروگ کی طرح مگر بول لباس پہننے والی سبو رلی کی بوڈیز بلیک ساری کی طرح نظر آنے والے لباس میں کافی ریویلنگ تھی جہاں تمام لوگوں نے سبو رلی کو بہت پسند کے سبو رلی کو پریزہ ڈرامے میں دھگاری کرنے کے وجہ سے اوارڈ بھی ملا وہیں پر تمام لوگوں نے سبو رلی کے لباس پر کافی سوال اٹھائے مگر آپ لوگ کو سبو رلی کے لباس کیسا لگا کو میں سیکشن میں ضرور بتائیں اگر بہت خوبصد ادکارہ سونیہ حسین کی بات گئے تو سونیہ حسین نے انڈیا کی مشہور ادکارہ شہناز کی ایک لکھ کو کوپی کیا اور پنگ کلر کی بہت حسین ساری پہنی سونیہ حسین کی ساری خوبصد ہونے کے ساتھ کافی ریویلنگ بھی تھی جو کہ لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی لوگوں کو کہنا تھا کہ پاکستانی ادکاروں کو کینیڈا میں پاکستانی لباس کو ریپریزینٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ انڈیا ادکارہ کو کوپی کرنا چاہیے تھا مگر آپ لوگ کو سونیہ حسین کی ساری کیسی لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے بعد اگر بہت حسین ادکارہ اکرہ عزیز کی بات گئے تو اکرہ عزیز نے بہت خوبصد فروک پہنی جو کہ اکرہ عزیز کی پوری کمر کو کافی زیادہ انمائیاں کر رہی تھی جہاں تمام لوگوں نے اکرہ عزیز کی اس لباس پر سوال اٹھائے وہی پر اکرہ عزیز کے کمر پر موجود ٹائٹو کو بھی بہت ناپسند کیا گیا کیونکہ اسلام میں ٹائٹو کروانا حرام چھپے چھپے ٹرامے سے مشہور ہونے والی ادکارہ ایمن سلیم جس نے اس ایوارڈ شو میں ایک اوارڈ بھی اپنے نام کروا اس ایوارڈ شو میں انڈیا کی بہودہ ادکارہ انینیا پانڈے کو کوپی کے کافی بہودہ لباس پہنے نظر آئی ایمن سلیم کو پسند کہنے والے تمام لوگوں نے ایمن سلیم کی اس ڈریسنگ کو بلکل بھی پسند نہیں گیا مگر آپ لوگ کو اس لباس کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور ہے اپنے ڈیس سارا خیال رکھیں اللہ حافظ